اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روشید اچھو ستم اور تہذیب کے عاظر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہلے ہم اس کا ہے وہ مذہب تک کفر میں ہے نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُرْنَا هَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم نَبِشْرَحْذِي صَدِّي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْنُ لُقْنَةً مِلْلِسَانِ يَفْقَهُوا قَوْلِ بہتر حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علمے ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اصری تقاضے اور فکر اقبال کی روشنی میں نوجوان نسل کا کردار موضوع لمبا بھی ہے توالت طلب بھی ہے مجھے بھی ایک پروفیسر مزفر برزن صاحب کی طرح کہنا پڑھ رہا ہے کہ بات لمبی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مختصر نہیں کرائیں گے میرے نزدیک نوجوان نسل کے دو کام ہیں ایک خود اپنے آپ کو پہچانے اپنی خودی پہچان اوہ غافل انسان اس سے میری مراد کیا ہے اپنے وطن کو پہچانے یہ وطن کونسا ہے کیسے بنا ہے کس نے بنایا تھا کس مقصد کے لیے بنایا تھا یہ جو ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ دنیا کی طرح کا عام ملک نہیں ہے بہت خاص ملک ہے اپنی ملک پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ شہر اگر صد فیصد اپلائی ہوتا ہے تو پانکستان پر پھر یہ کہ اپنی ملک اور اپنی قومیت کو پہچانے پھر اپنی حقیقت کو یا اپنی خونی کو پہچانے اور پھر اپنے مقصد اور نصب العین اور زندگی کے مقصود کو پہچانے یہ پانچ پہچانے ہیں جس کے بعد اب دوسرا کام کیا ہوگا اس پہچان سے جو منزل مقصود معین ہو اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف پہچانے جو ہے میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہمارا وطن پاکستان ڈاکرر عیس محمد صاحب نے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی دور نبوت ہی میں خود قائد عظم نے ایک وطبہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وط بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا عام طور پر تحریک پاکستان میں حضرت مجدد الفیسانی وحمد اللہ کا کردار پھر سلسید احمد خواہ کا کردار بیان کیا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار دو شخصیتوں کا ہے علامہ اقبال اور قائد آزم جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے وہ اس ملک کے مجدوز بھی تھے تجویز پیش کرنے والے مبشر بھی تھے بشارت دینے والے کہ یہ قائم ہوگا اور مصور بھی تھے اس کی رخشہ کشی کرنے والے کہ وہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے جہاں تک قائد آزم کو تعلق ہے وہ بیمار تھے انہوں نے تعمیر کیا ہے اقبال کی حسد آرکیٹیکٹ کی تھی جس نے رخشہ دیا ہے یہ دولوں کے مادن جو نسبت ہے اس کو ضرور سمجھ دیجئے میں تھوڑی سو اضافت کر دوں جس جماعت میں پاکستان بنایا اس کا نامسلم لیگ وہ انیس سو چھے میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں چوبیس برس تک لوٹ کر لیجئے انیس سو تیس تک مستندیق صرف اشرافیہ کا اقلب تھا نواب محسن البلک نواب اسماعیل خان نواب زیادہ لیاقت عبی خان یہ دوابوں وڈیروں بڑے لوگوں اور سرداروں کی جماعت تھی عبابی جماعت سرے سے نہیں تھی اور اس کا سارا نسمورہ کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبالے ایکسپلائٹ کرے اس کا استحصال کرے اس کی تحضیم ختم کرے یہاں تک کہ اس کا بذہب ختم کرنے صرف یہ کہ اپنے آزادی کے بعد اپنے تشخص کا تحفظ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے کوشش ہو رہی تھی بس اور اس کے زمن میں اتنا برا رول پلے کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد علی جناح میں اس وقت قائد آزم نہیں کہہ رہا جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت تک وہ قائد آزم نہیں تھے محمد علی جناح اور نوٹ کر لیجئے وہ سکل خیالات کے حامل تھے وہ قوم پرست تھے وہ ہندوستان کی وحدت کے قائد تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے مرے سفیر تھے ہندووں نے انہیں خطاب دیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر تھا برکور کوشش انہوں نے کی اور یہ بھی نوٹ کیجئے انیس سو چھے میں وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے تعالیٰ کی ہندوستان میں موجود تھے دادہ بھائی نورو جی جو پریزنڈنٹ کا کانگریس کا اس کی وہ سیکریٹریز ہے انیس سو تیرہ میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جہور کے کہنے پر لیکن پھر بھی اپنی کانگریس کی روپنیٹر میں برقرار رکھی ہے ڈول میمبر شیپ کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی اور یہ سن تیرہ سے دے کر تیس تک اندازل سمجھئے سرکور کوشش کیے سرکور کوشش کیے کہ کسی طرح ہندو انصاف کی طرف آ جائیں انصاف کی بات میں نے مسلمانوں کے حقوم جو ہے ان کے دینے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن ہوا کیا اس کے بعد شدید مایوس ہو گئے ہندو سے ہندو سے کوئی توقع نہیں ہے یہ انصاف نہیں کرے گا یہ تو مرمان کر کے رہے گا تمہا کر کے رہے گا مسلمانوں کے اور اس کا یہ نتجہ نکلا کہ انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی انگلستان جا کر ایک کوٹی خریدی اور اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی آپ نے ایک نام سننا ہوگا بہت بڑا نام ہے ایسن اکرام شیخ محمد اکرام ان کی تین کتابیں بڑی یوں سمجھئے کہ کلاسک کتابیں ہیں آبِ قوصر ووجِ قوصر ووجِ قوصر وہ ایسن اکرام اس وقت پڑ رہے تھے انگلستان میں آکسفرنڈ میں وہ چل کر آئے ہیں محمد علی جنان کے پاس لندن انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہجوستان چھوڑ آئے وہاں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے یہ جملہ جو ہے محمد علی جنان کا یہ تاریسی جملہ ہے ہندوز آر انکورجیمل ہندو میں نے دیکھ لیا تنرمہ کر لیا میں نے تمہ سبی کے تنرمے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو نا قابل اصلاح ہے ہندوز آر انکورجیمل اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے سبا کرتا ہے شام تک گورنر کو یا کمیشنر کو پہنچا دیتا ہے تو ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں یہ میں نے چاہا کہ آپ مسلمی کی تحریک کے دو انوار کو تخصیب کرنی جئے انیس سو تیس پر انیس سو تیس میں اب مسلمی کے افق پر خرشید تازہ کے معنی تلو ہوئی شخصیت علامہ اقبال کی جبکہ محمد علی جنام آئیوس ہو کر جا کر لندر میں بیٹھ چکے تھے سیاست سے بے جخل سیاست سے ہاتھ دو چکے انیس سو تیس کا جو خدمہ تھا علامہ اقبال کا دہزی کا ابھی آپ نے جو تذکرہ فرمایا تیس نسمبر سن انیس سو تیس الہباد نہرو فیملی کا گھر گھر بلکہ تہرسنگری کیا رہا دل تھیانا چاہیے اس میں آپ نے دو کام دی ہیں ایک کو دلائی کے ساتھ ثابت کیا سو سولنگی کے تمام مسلمات کی روح سے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علی جا قوم ہو ظاہر بات ہے یہ کام سے ان علامہ اقبال کر سکتے تھے یہ فلسلی کے کرنے کا کام تھا یہ ثابت کرنا نمبر دنی اصولوں کے مطابق مسلمان علی جا قوم ہیں مسلمان کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے اور نمبر دو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیدہ وقت دیا جائے اور اس کے زمن میں ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ پرافسی ہے لوٹ کر لی جائے یہ لفظ یہ دیکھٹینی ہے یہ میری پیشنگوئی جو ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ تجویز نہیں تھی اگرچہ اسی میں ڈیمانڈ بھی تھی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک اگریز یہاں ہے ان علاقوں کو بلا کر ایک شوہ بنا دیا جائے یہ پجاب، سندھ، سرحد، ملوچستان کو بلا کر ایک شوہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ تھوڑی بہت نسلی لسانی جو فرق اور تفاوت ہے رفتہ رفتہ یہ ختم ہو جائے ظاہر بات ہے جلتک اگریز ہے علیدہ آزاد مجھ تو نہیں بن سکتا لیکن جب اگریز جائے وینل، ویٹیش امپائر اور ویڈاؤٹ جو باہر یہ ایک آزاد مجھ بن جائے دوسری بات جو آپ نے کہی دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ مل گیا پاکستان ہمارا پاکستان کی لفظ استعمال نہیں کیا تھا اگر علیدہ مل گیا تو ہمیں ایک موقع بن جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بجلما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور امپیریلزم میں دور شہنشائیت میں اندلہ دور کیلئے اس جملے کو سمجھنا ہوگا پہلے اسلام کا ایک دور ہے حضور کا زمانہ اور خلافت راشتہ اس دور کا اسلام کچھ اور تھا پھر دور ملوکیت کا ہے بنو عمیہ کا اسلام بنو عباس کا اسلام اور ترکوں کا اسلام یہ اسلام سلزوکیوں کا اسلام مغلوں کا اسلام شرفیوں کا اسلام یہ اسلام کچھ اور کا لیکن طویل طور پر یہ نہیں کہا ہے دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کے آئیدے میں ہمیں موقع بل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے یہ بدلما داغ اور دھبے ہم دھو دے اور اسلام کی اصل روح کے مطابق یہ دھر الفاغ ووٹ کیجئے اسلام کی اصل روح کے مطابق اور اصل حاضر کے زمانے کے تقالوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا چندر ریاست قائل کر کے اسے روحشنی کا مینار بنا دے یہ تھا مغلیہ پاکستان آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں کالم نگار ہیں انہوں نے ایک عدیب گبراہ کن بات شروع کر لی ہے پاکستان کے مغلیہ کسی نہیں تھا یہ صرف بڑی ہوئی بات ہے گھڑی ہوئی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے نظریہ انہوں نے سو چھے سے نہیں تھا لیکن انہوں نے سو تیسے تھا اور چونکہ در حقیقت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ وہ دور وہ اقمال کی مسلم لیگ ہے اس لیے عدیب بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقمال میں یہ انجیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا یہ ہی آئی اسلام ہم تو دنیا نے جبارہ اسلام کے نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک مشروعی رول تھا داریانہ رول تھا پیغمبرانہ رول تھا اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون جرب ہوا ہے ملت اسلامیہ ہندوستان کا اور اس کی اندر میں جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقمال کی شاعری سے بھی بہت پیدا ہو چکا تھا شاعری کے ذریعے لیکن اب آپ علامہ اقمال جائے ہیں انیس سو بتیس میں لندن تیسری گول بیس کانفرنس اس میں محمد علی جناس شریک نہیں تھی لندن میں تھے لیکن کیونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہٰذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھی علامہ اقمال گئے تھے وہاں انہوں نے وہ جو خدمہ اقمال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی وہاں پر ویمزن اگڈانلڈ اس وقت کا وزیر آزم تھا انگلستان کا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تاریخی الفاظ ایک پوئٹ ہز ڈسٹرائیڈ اوڈریمز اس یونائٹنڈ انڈیا ایک شائر علامہ اقمال کو ذہا رہا ہے ایک شائر میں ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے متحد رہے ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا ٹور پورٹ رکھ دیا یہ پریمزن اگڈانلڈ کے اپنے الفاظ اتنا زورت تھا اس ختمہ علابات کے اندر اور اس سے وہ جو شخص مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ پرائیم منسٹر اوڈریڈ یہ کہہ رہا ہے اپورٹ ہز ڈسٹورڈ اوڈریمز اف ای یونائٹنڈ انڈیا بارا اسی موقع پر حضرت علامہ اب محمد علی جنہ سے ملاقات کرتے ہیں ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے ہیں کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے الیٹ کے ساتھ بات کی ہے عمام میں آؤ اور نمبر دو صرف حقوق کا تحفظ نہ کرو یہ دیفنسیو انداز ہے اور فنسیو انداز لو ہم اسلام ظالم کریں گے اسلام قائم کریں گے اسلام ناپس کریں گے اے جہازوں کی جدید ترین اسلامی دیاست قائم کریں یہ انجیکشن ہے جو انیس سو تیس میں مسلم لیگ کو لگا انیس سو بتیس میں قائم جازم کو لگا پھر اس کے کچھ حرسیں کی با اور لوگوں نے بھی کوشنگ کی نواب زیادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس بارہ اس کے بعد آئے ہیں محمد علی جناح پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگ لاپا ہے پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں قریہ قریہ میں بستی بستی میں جا کر میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی جائی ہے قوالی میں کیا ہوتا ہے حال آ جایا کرتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں وہ حال آ گیا تمام اندوستان کے جمع ہو رہے مسلمان مسلمی کے جنبے تلے اور انیس سو چالیس میں آتے پاکستان کی ریزلیشن تلے حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے یہ ہماقت نہیں تھی کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا یو پی کے مسلمان کیوں مسلمی کا ساتھ دے رہے تھے کیوں پاکستان مانگ رہے تھے یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا کبھی مدراش آ سکتا تھا کبھی مہمبے آ سکتا تھا کبھی بیہار آ سکتا تھا کبھی راجستان آ سکتا تھا ہرگز نہیں پھر یہ پاگل پر نہیں تھا جلید ادناس میں تو اسے پاگل پر کھا جائے گا اب تمہیں کیا ہے تمہیں تو پاکستان ملنے والا نہیں ہے لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے حال میں جزمہ ہوتا ہے اکل تیسے رہ جاتی ہے جنہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا نصب العیر بنا ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جنہ قائد آدم بنے اب قائد آدم بنے ہیں وہ مرنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جنہ تھے اس کے سوا کچھ نہیں میں تھوڑی سی بات اور یہاں آز کروں گا اللہ میں اکمال کا یہ خواب تو پورا ہو گیا ستنہ سال بعد پاکستان بن گیا بلکہ سن تیس کے خطبے میں مشرقی پاکستان کی تذکرہ نہیں تھا اس میں صرف شمال بغرمی یعنی اس پاکستان کے تذکرہ تھا بعد میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا ہے والد آباد بارہ پاکستان بن گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اکمال نے جس کا خواب دیکھا تھا سن تیس میں وہ آج بھی موجود ہے وہ پاکستان موجود ہے مشرقی پاکستان بھی ختم نہیں ہوا نام بدل گیا مسلمانوں کا ملک ہے آزاد بھلک ہے بارہ لیکن دوسرا خواب ابھی آپ مان لیجئے تسلیم کیجئے ہماری نائلی ہمارے جرم دوسرا خواب ابھی تک شرمندہ تکمیل ہے کہاں اسلام اسلام کہا ہے وہ اسلام کے نظام ازل اجتماعی کہا ہے وہ اسلام کے نظام کفالت عامہ کہا ہے وہ سودھ اور جوہے سے پاک مئی سر کہا ہے وہ اس میں تو عفت اور شرب و حیاء پر مبی محسنہ اب کہاں ہے جارہا ہے تیزی کے ساتھ یہ ریچ میں تو ختم ہوا آپ تو رہ گیا ہے تُچھ ملے اطلاع میں نور ملے اطلاع میں یہ کہاں اسلام جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ بھارت میں بھی ہے لائے باتیں نمازیں وہاں بھی ہیں ہز کی فرائٹس وہاں بھی جاتی ہے کوئی کیا کبھی ہوا اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے the political social economic system of اسلام اسلام پہ نظام ادل اجتماعی لینے یقوم الناس ملقص تاکہ لوگانی پر قائم ہو کوئی exploitation نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو کوئی repression نہ ہو کوئی discrimination نہ ہو اور ہر فرق کو اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ کیا کی جائیں یہ خواب جیسے ڈرکس صاحب نے کہا زفر صاحب نے اس کے حساب سے حالات بہت دگرگو ہیں پروفیسر مزا خزفر صاحب نے آپ کا دل بنانے کی کوشش کی ہے لیکن باقیہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے وہ جو انہیں اشار پڑھے تھے تیری بربادیوں کے مشورد ہیں آسمانوں میں وہ ایک آسمان تو وہ ہے سات آسمان ایک آسمان دنیا کا ہے وہ مریضہ بہدر ہے آج والا آسمان کے جس سو سپریم پاور اندار سبت تلہ ہوا ہے کم سے کم تو آپ کے جو ایک بھی ہتیاریں ان کو ختم کرے گا اب تو کھل 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 کھے باتیں آنی شروع ہو گئی ہے اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحموں کرم پر چھوڑ دے گا اللہ یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی چاہے حرام خورییں چھوڑے بے پردگیاں چھوڑے سودی کارمار چھوڑے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے اہد کرے اے اللہ تو ہمیں مولت دے دے کچھ اور دے دے ہم مانتے ہیں ہم سے کوتائی ہوئی ہے ہم نے محل بنائے ہیں دیکھیں دو دو کروڑ تین تین کروڑ کا ایک ایک بغلا آج ہے چلے جائیے دیفنس کے در کراچی میں اور نہور میں اور پشاور میں اور کہیں چلے جائیے جو اسلام آباد میں کئی کئی کروڑ کے دس دخبر میں ایک 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 کنال کے بغلا کئی کئی کروڑ کے یہ تو تم نے بنا لیے موٹر میں تم نے بنا لیے وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر گھٹوائی تھی اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے لاکھوں آدمی مرے ہیں ہزارہ عورتوں کی اس وقت دری ہوئی ہے ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کنیب کی گئی انہی کے پاس رہی ہیں اور سب سے طریقات آپ کو سنا دوں جب میں میڈیکل کالیج کا سٹورن تھا اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے ماں بید کہ جو ہندو سکوہ عورتیں یہاں رہے دیں ان کو بازیار کیا جائے جو مسلمان عورتیں مرسقی پنجاب میں رہے دیں ان کو وہاں حاصل کیا جائے اور پھر انہیں اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے بے بات بتائی وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کب کب ہی تاری ہوتی ہے کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا بات کیا کہی سدھی سدھوٹ تھی اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے دو دو تین تین بچے ہو گئے ہیں اور نمبر دو تمہارے ہاں ہمیں ہمیں قبول کول کرے گا کون اپنے چاہی پسند کرے گا تو مسلمان عورتوں نے آنے سے انکار کی آپ اندازہ کیجئے یہ مسلمان خواتین محبت کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا کیوں لیا تھا اسلام کے لیے لیا تھا اور ہم بدین ہیں اللہ کے اور یہ جان لیجئے اللہ جہاں رحیم ہے غفور ہے ستار ہے غفار ہے شدید الگلد انتقام بھی ہے شدید الگلد انتقام بھی ہے سزا بھی بہت سکھ لیتا ہے اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں کیا اسپانیوں میں اسلام ختم نہیں ہوا جہاں آگ سے بہت حکومت کی تھی ایک بچہ باقی نہیں رہا یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں کیا ایک کروڑ کے لگمت تاکاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مزر بات تو یہ نہ سمجھئے کہ نہیں ہوگا بن گیا ہے تو ابھیشہ رہے گا یہ بات نہیں ہے ہاں توبہ اگر کریں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا ہو سکتا ہے اب بھی لیکن جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارے شم و روز ہیں جو ہماری دلچسپیاں ہیں جو ہمارا رہن سہن ہیں جو ہمارا تمدن ہے یہ جو ابھی شیر پر رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نسارہ تو تمدن میں حلود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اگر ہمارے لیکشن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا میرے نظری کس کا رجعہ و رات ختم ہو چکا ہے واہی پاکستان آج آپ کی نوجوان نصف پوچھ رہی واہی پاکستان یہ پاکستان کس لیے بنا ہے آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں وہ تو کہیں ہے ہی نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں ہے بکلاس سے یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں منا لیا تا نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ دیئے میرے پر اصل الفاظ بھی موجود ہیں لیکن پڑھ کر سنانا میرے لیے یہاں پر جو ازائی بات ہے کہ ممکن نہیں کہ آگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی اور اگر ہمیں موقع بھی گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدلما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے اگر بنتیزیزم کا رضوستوال کیا ہے ان دو دھبزبوں کو دھو کر اسلام کا روح اندر اسلام کا اصل چہرہ روشن چہرہ دکھا دیں جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور اصل حاضر کے تقاضلوں کو ملا کر ایک جنیر اسلامی ریاست بن جائے بارحال پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پاکستان کے وارث ہیں اس پاکستان کا عرض ہے آپ پر مجھ پر ہر حال ساتھ لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز اپنی کوٹھیاں اپنے ڈائن ڈروپز اپنے اس ہمسارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لاکہ رکھنا اگر زندگی کا مقصد یہ بن گیا ہے تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے میرہ ہو گئی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے میرہ ہو گئی یہ جو اشار پہے تھے ناکس صاحب میں وہ صحیح بھی کن تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آپ کے جو تینک ٹینک امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بیس ٹو پندرہ کے بعد پہلے پاکستان نہیں ہوگا نقصے کے اوپر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں دو عظیم سلطنتیں مٹ گئے شروع میں سلطنت عثمانیہ پہلی جنگی عظیم یہ بھی نہیں بتا کہاں ہوتی تھی اور آخر میں آ کر اس صدی میں آج کو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ شکل یہ ہے توبہ اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے ارس کیا تھا ایک نکتہ اور ارس کیا پھر اگلی بات پر چلوں گا یہ جو دو شخصیتیں ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا سہرہ اقمال کے سر ہے مجموز وہ مبشر وہ مصور وہ آرکیٹیکٹ وہ قائدِ عظم جو ہے جوٹ کر لیجئے اجھے اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے ہم بہت احسان بند ہیں ان کے لیکن نہ وہ مفقر تھے نہ وہ فلسفی تھے نہ وہ مصنف تھے نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا جفل تھا جیسا کہ ابھی پروفیسر عبدالدہ صاحب نے آپ کو بتایا وہ صوفی دور محمد شیخ دور محمد ان کے والد صوفی انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پر ہو تو سمجھو گے یہ تلکر ناظر ہو رہا ہے اسی کو پھر بعد میں اقمال نے پیش کیا شیئر میں تیرے ضمیر پر جتک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نراضی نصائب کشاہ یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے یہ تفسیروں نے منہ سے سمجھا کہ یہ چیز نہیں ہے باران میرے نزیق ان دو شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقمال کی ہے لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں قائد آدم ایک سیاستدان ایک جور اندیس سیسمن پھر نے ہاتھ کھڑا آدمی نہائے سچا آدمی تصنع آسپاس بھی نہیں مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داری رکھ لے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنا رہے ہیں وہ صورت تک تو علماء ہوتے تھے جو لیڈر اور تک کوئی لیڈر تھا ہی نہیں لیکن وہ داری مڑے کے داری مڑے رہے انہوں میں کبھی بھی بذبی لبادہ نہیں ہو رہا لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جنہ نے جو بات اس وقت ہی تھی اس نے اس سے بدل گیا straight forward انسان جو ماطن میں ہے وہ ہی دائر میں ہے جو دل میں ہے وہ ہی دوان پر ہے اور یہی بات ہے اصل میں جو یاد آگیا ہے تو میں سنا دیوں واقعہ آپ کو پیر جماعت علی شاہ صاحب پنجاب کے بہت بڑے پیر وہ مسلمین میں شامل ہوئے کن سے ایک شخص نے کہا حضرت کیا آپ اتنے بڑے شیخِ طریقت اولیاء اللہ میں سے اور آپ نے داڑی مڑے کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی کور کر لیے آپ نے سوال کو اور جواب سنیے اس کو آپ سمجھئے کہ عابر ذر سے لکھے جانے بھی قابل پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سرمایا نہیں بھائی میں نے کوئی بیٹھ نہیں کیے میرا تو مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے مجھے چاہیے ایک وکیل اور وکیل میں چاہیے دو باتیں ماہر ہو اور نمبر دو بکنے والا نہ ہو یہ دو اصحاف ہیں محمد علی جنہ آکھ چل جائے میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمہ کا مقیل بنایا اس کے ہاتھ پر کوئی بیٹھ نہیں کی تو ہمیں چاہیے اعترام یقینت دونوں کا ہے دونوں کے ممنونے احسان ہیں لیکن ہم سے غلط ہی ہوئی ہے جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائد آزم کو دیتے ہیں ان کے اقوال ان کی تقاریر ان کے کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں کوئی مرتب شکر ان کا ہے ہی نہیں نہ وہ مصنف ہیں نہ مفقر ہیں نہ فلسلی ہے کچھ بھی نہیں وہ تو ایک ٹھیک ہے ان کی تقاریر ہیں اور ان کی دیانات ہیں وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے عطاب سے وہ جگہ کے حساب کے دیان دے رہے ہیں اس اعتباس سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹوئرز اللہ ماں اقبال اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹوئرز قائد آزم بھی اب آئیے دوسری بات یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے ہماری ملت اور قومیت کونسی ہے اس کی پہچان کیا ہے نوٹ کر لیجئے ہم نہ نصر کی بنیاد پر قوم ہیں نہ لسانی بنیاد پر قوم ہیں نو ریشیل نیشنلیزم نو لنگوستک نیشنلیزم اور اس کی جگہ ایک تیسری شہ جو آج کی دنیا میں پچھلی سنی میں ایجاد ہوئی تیریٹوریل نیشنلیزم وطنی قومیت اس وطنی قومیت کی کو کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بڑھایا آپ کو معلوم ہے کانگرس جگڑا کیا تھا کانگرس یہ کہتی تھی کہ تجنو سارے ایک وطن ہے اس میں لہنے والے سب ایک قوم ہیں ہم نے کہا نہیں ہماری قومیت مطل سے نہیں ہے ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے ہماری قومیت نیشان پر نہیں ہے اس کے پر جو نظم لکھی ہے اللہمہ اقبال نے اس دور میں نوے اور حجام اور حجم اور ساقی میں بینا کی روشے لطف و ستم اور تہذیب کے آزم میں ترشوائے صدم اور اور عسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہلے ہیں اس کا ہے وہ منظر پر کفر میں یہ در حقیقہ جو سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے دیکھئے جس وقت اللہمہ اقبال منظر پر آتے ہیں اس سے پہلے قومی شاہد ہمارے تھے مولانا حالی مولانا شبلی بلہ انہوں نے برسیہ کہے ہیں میں صرف شبلی کے چار دو اشار آپ کو صدا دیتا ہوں چار اشار ان کی ماں کا کلارہ کتاب مسدس اس کا سرنامہ کیا ہے پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گل کرنا اُبرنا دیکھے معنی نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُترنا دیکھے مایوسی کی انتہا عالم اسلام سارا غلام یورپین کلونیلیزم چھاہا ہوا دور ہے کیونکہ چودہ کے بعد آٹو بلا نے پاروی سطح ہو چکی تھی تو پستی کا کئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا اُبرنا دیکھے معنی نہ کبھی کہ من ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُترنا دیکھے آخیر میں تو بنا جات ہے میں حضور سرور قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خاصہ اے خاصہ میں رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آتے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا مطل سے وہاں پردیش میں آج غریب و غرابہ ہے یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی مرسیہ بھی ہے مرسیہ کہا ہے وہ دن ان کی نظم جو ہے سکلیہ پر جزیرہ سسلی جب ان لیر جا رہے تھے بہرہ روم کا امور کرتے ہوئے جب سکلیہ کے پاس جہاں گو رہا ہے تو جو خون کے آسر ہوئے ہیں اس نے یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے رو لے اب دل کھول کر رہے دینہ خون آبابار وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سرہ رسینوں کا کبھی بہربازی جا تھا جن کے صفیدوں کا کبھی اور آخری شیل تو غلغلوں سے جس کے لذتگیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خون گوش ہے یہاں تو مسجدیں تھیں یہاں تو ازانیں ہوتی تھی یہاں تکبیر ہوتی تھی اب کہاں ہے تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خون گوش ہو گئی یہ برسیہ کہا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشکبری بھی دی ہے کتاب ملت بیضا کی پھر شیر آزابندی ہے یہ شاقِ حاشوی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا اور نکل کے سیرہ سے جس نے رومہ کے سلطنت کو اُلٹ لیا تھا سنا ہے یہ تکسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اور نوہ پیرا ہو اے بل بل کہو تیرے تننم سے کبوتر کے تن ناجد میں شاہی کا جگر پیدا حضرت علامہ امتِ مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب سب سے بڑے علم بردار ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ آخیر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمیندہ کامیل ہے آج تک کسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشنہِ تکویل ہے علامہ اقبال کو ماننا پڑا کہ اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امتِ مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے دیکھیں اس کا خواب دیکھا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وہیل کے شاہی سے لے پر تابق آکے کاش گھن اور تہرہوں اگر مشرق عالمِ مشرق کا جنوہ شاید قرآن عرض کی تقدیم بن جائے لیکن یہ کہہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امتِ مسلمہ نہیں ہے نوہ من امتِ مسلمہ is present at this time instead we have a number of nations مسلمان اقوام ہے اقوام ہے وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکل اختیار کر چکی number of Muslim countries ایک تو نہیں ہے وعدت تو نہیں ہے برکزی نظام کوئی نہیں ہے ان کی وعدت کا نشان خلافت ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی کہیں بھی نہیں OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا بیٹھے نشستن دفتن دو برخواست کند عربوں کا حال کیا تیس کرو کے قریب اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا چون نہیں کر سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہیں جس کا بغل بچا ہے وہ جس کا ایڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل ہے جس کو کہا حضرت اللامہ نے کہا تھا حضرت قائد آدم نے یہ ہرانی بچا ہے مغرب کا اسرائیل اور وہ جو ہے سینے میں پیوست ہیں اور جو چاہتا کرتا ہے دلدلاتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا وہ بھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں اب یہ دو کام میں نے گنوا دیئے ہیں آپ کو یہ لگیسی ہے اللہ میں اقبال کی ایک اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے جد و جہود اور تندل دھن اس کے لئے لگا دینا کیریئر سانی نہیں رکھیے یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی پیتھان گوا سڑک کے اوپر جوٹیاں راکھتا ہے کفتہ سے کھاتا ہے کماتا ہے رات کو کھاتا ہے ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے بھر بعد میں سی دیتا ہے فرق کیا ہے وہ بھی روزی کمارا یہ بھی روزی کمارا ہے یہ مقصود نہیں ہے یہ زندگی کا نصور این نہیں ہے نصور این اللہ کی رضا اللہ کے دین کا غلبہ اس کے لئے جد و جہود اس کے لئے صحابہ اور حضور کے طرح پر کوئی کوشش یہ ہے کہ جتا ہمارے ذن میں قرض ہے اب آئیے چند باتیں میں جلد جلدی چاہوں گا علامہ اقبال کے جو احسانات ہم پر ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت سنیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے دین ہے ہمارا مذہبی طبقہ اس کو مطمئن ہو چکا تھا مذہب بس عقیلہ ٹھیک ہو نباز روزہ ہو اور حج کر آئے اگر استطاعت ہے تواف کر لیا کرے عمرہ کر لیا کرے اگر رمضان کے اندر اعتقاب کا موقع مل جائے باقی سور نہیں کھانا سود نہیں کھانا بس یہ تصور کے اسلام دین ہے نظام ہے نظام عدل اجتماعی ہے سسٹم اور سوشل جسٹس ہے یہ ختم ہو چکا تھا یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے میں اس تصور دین کا مجندد مانتا ہوں اللہ میں اقبال کریں جنہوں نے کہا اسلام دین ہے سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے جلال اجتماعی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جلال پاک شاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جلال اجتماعی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی میں ان کا نام نہیں لیتا خانخواہ کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے انہوں نے اگریش کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے حکمران کون تھے اگریش اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے لباس پڑھنے کی اجازت ہے روضہ رکھنے کی اجازت ہے حج کے لیے جانے کی اجازت ہے وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے زبردستی شراب نہیں پھلاتے ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے لیکن آپ پر دعا فاجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیوشن کی تھے یہ تو نہیں ہے تو یہ بات جب علامہ کے ساتھ میں آئی ہے تو علامہ نے جو فتش کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے ملا کو جو ہے ہندو میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اسلام کا آزاد ہے اسلام جو محکور نظام کے ایسے سے اسلام کا سیاسی نظام معاشر نظام یہاں سارا بینٹن نظام آگیا ہے سہود کا نظام آگیا ہے اسلام کہاں ہے تو محض مذہب نہیں ہے اسلام بلکہ اسلام دین ہے اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اہل ایمان کا فرض ہے نمبر دو دوسری بات جو واضح کہ اللہ میں اقبال دے احیاء اسلام کے زمن میں احیاء دین کے زمن میں روح دین اور ایک ہے مظاہر دین نماز، روزہ، حج، زکار مظاہر دین ہے روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز، روزہ بے اصل ہے ان کی کوئی حصیتیں لیں یہ ریچورد ہیں یہ محض جو ہے رسمے ہو کس نہیں چنانچہ اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق میں دوسرا بسوہ پڑھتے ہیں در رہا ہوں عشق نہ ہو تو شرمی بدکدہ یہ تصورات بدکدہ یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں وہ اللہ کی محبت کہا ہے سورہ بقرہ بھی تو اللہ فرماتا ہے جو واقعی امان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محمد انگاہ کی ہوتی ہے اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشار سنے اللہ میں اقبال کے شوق اگر تیرانہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب جب تک کہ عشق خداوندی نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو اشارو دی متقدہ تصورات اور یہ یہ متقدہ تصورات پر جو اگلا شہر کہہ دیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ جرت نارا اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا کیا نہیں کوئی وزنوی کار رہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اہلِ حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیا اس سومنات یہ نیا سومنات جو اہلِ حرم نے بنایا ہے اپنا اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتایا ہے کہ اصل جو ہے روح روحِ دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے آگے چلیے سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گلوایا تھا اپنی حقیقت اپنی پہچان ہم کون ہیں وہاں پہ سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاید تھے بلے شاہ بلے شاہ کی جانا میں قوم بلے شاہ کی جانا میں قوم میں قوم ہوں ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو میرا حیوان داروین کی تیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے پر غلبہ کیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان اب ایک انسان میں اور سلپنزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کی گئے اور گھوڑے میں گڑا جرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو جو ہے جرا ریفائنڈ ہم ریفائنڈ ہومیوں ہومو ہیں ہومو سیپینس اس سے پہلے نہ ملوں کتنے ہومو ارتقاء ہم یہ ہو رہا کتنے ہوئے تھے لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے وجود اہوانی وجود روحانی روح یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا دو جگہ قرآن میں سورہ حجر میں سورہ سواد میں فرشتوں سے کہہ رہی ہے تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں انی خالق البشرم من سلطان من حبی مسجود فجلا صلیتہ ونفقت فی انی روحی فقول ساجدین جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو پر دیا پڑنا اس کے سامنے سجدے میں گر جانا سجدے میں وہ تو اصل روح ہے وہ روح ہے جو ہم ہیں اصل حقیقت ہماری ہم سورت بیٹھویں یہ ہیوانی وجود مارا ہے یہ ہیوانی وجود مٹی سے آیا ہے خاک سے آیا ہے یہ ہیشہ اس کی جزا آ رہی ہے گلنم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے بغری کا گوھر کھایا تو بغری نے بھی دھاک پاک کھایا ہوا جسے گوھر کھایا ہے اور یہ جوہانی وجود عالم بالہ سے آیا ہے یہ ارسل اللہ سے آیا ہے اور اس کی جزا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے اس کا تغزیہ اور تقویت اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے جنانچہ سید نظیر نیازی جو علامہ کے خاصے قریب بیٹنے والے تھے ہم نشین تھے وہ انہوں نے علامہ سے کہا ابھی جو پروفیسر مزفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے ساتھے فلسفے پڑھے بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گلوا دیا تھے تو یہ کہا گیا سید نظیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ خودی کا ہے فلسفہ یہ آپ نے نشے سے لیا ہے کوئی کہتا بلسان سے لیا ہے کوئی کہتا جیلی سے لیا کس سے لیا آپ فرمایا اچھا کل فلا وقت آجانا میں تمہیں ڈیکٹیٹ کرا دوں گا سید نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانچھوں میں سنایا خود کہتے ہیں میں بہا خوش میری خوش نصیبی شاہد مشرق مجھے ڈیکٹیٹ کرائیں گے کہ حضرت میں خودی میں نے کہاں سے لیا ہے گیا میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر غوث پڑ گئی میں سمجھتا تھا فلسولی کتاب نکلوائیں گے کوئی حسٹیوں فلسولی کتاب نکلوائیں گے کچھ بھی نہیں قرآن کہاں کھولو اسے بہت سورہ حشر اس کی آیت انیس وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُلَّا فَانْسَاهُمْ انفصَهُمْ ان لوگوں کے مانیل نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا آپ سوچئے کہ اپنا آپ کونسا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضی سے غافل ہوتے پیٹ کھانے پہ مانگتا ہے کیا اس کے لئے بھاگ بھار نہیں کرتے ہماری دوسری خواہش ہے شادی کرتے ہمیں آرام کہیے ہمیں چھٹ چاہیے اپنے سر کے اوپر بڑاتے ہیں کسی بناتے گھر یہ سارے معاملات جو ہے یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے دانٹ میں زند ہو جائے تو چاہے راکھ کو جا کر ایک بجے کسی دنٹر سردل کے جو ہے جا کر گھٹیاں بجا بجا کے بجا بجا کے اسے جکھانا پڑے ہوتا ہے کہ نہیں وہ کونسا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گیا ایک شاد اسی اپنا آپ کو ایک اور شہر نے اللہ میں اکمال نے بیان کیا ہے ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ خوہ کی ہے یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کوئی مزمر ہے کہ اور شہر جو چھپی ہوئی ہے ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ اس بندے کی دہتانی پہ سلطانی قربان اپنی خودی پہچان اوہ غافل افتان یہ اپنا آپ کیا ہے اپنی خودی کو پہچاننا یہ جو روح روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے یہ روح جو ہے غافل تو جرا صاحبِ ادراک نہیں ہے ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالی کی تجلی موجود ہے یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے یہ ہے جو ہمارا اصل ہے سن سے اور اس کے لئے میں آپ کو اپن شد کا ایک جبلہ سنا دیتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ اپن شد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح سے ہے بگری ہوئی شکل میں توجہ کیجئے قرآن میں جن کتابوں کا ذکرِ قرآن موجود ہے چاہے محرف ہے کہ ایس شدہ ہے تو صحیح ضبور موجود ہے بوکف سامس انجیل موجود ہے اگرچہ بگری ہوئی ہے تو پھر یہ ہمزوروں سے ابراہیم کہوں گے سوہ میں ابراہیم کہوں گے میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آکر آباد ہوئی ہے وہ برہمن یہ برہائیم ابراہیم سے بنا ہے برہمن اور برہما جو خدا کا نام ہے خدا کا تصور برہما اور ابراہم اور برہم اور ان کے جو صحیحے تھے وہ بگری ہوئی شکل میں اتن سرد میں شکل میں موجود ہے اس کا ایک جملہ سنیے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے اسی طرح حکم شک کہتا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self real self تو اندر ہے یہ گوشت جوہ لپتا ہوا ہے یہ ہڈیا گوشت اور گوشت اور یہ خال یہ سب جوہ لپتے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے تم تم کچھ اور ہو تم وہ جو اندر بیٹا ہوا ہے وہ ہے وہ انسان وہ ہے انا وہ ہے خدی وہ ہے فرائڈ کی زبان میں ایگو وہ ہے وہ اصل انسان ہے یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے نمبر چار نظام دین کی تشرید اللہ میں اقبال نے کی اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاعت کی سیاسی نظام کی دو بات اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے حاکمیت صرف اللہ کے لیے سروری ذیبہ فقد ذات میں ہم تا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی واقعی متعانی آزری سورویرنٹی بلونگز تو گوڈ انسان کے لیے کیا ہے خلافت اور خلافت کے معنی کیا ہے جو ہمارے وائس رائے ہوتا تھا انگریز ہمارا حاکم تھا بادشاہ یا ملکہ تو ہوتی دی لندن میں یہاں کون ہوتا دنگلی میں وائس رائے ان کا آپس مرشتہ کیا تھا جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو implement کرنا ہوگا اس سچ وائس رائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے اور بتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکل سرکم ساتھ سے لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی ایمپائر کے لیے بہت نظر آئے وہ کر لیں یہ خلافت ہے یہ وائس جی رنسی ہے سروری ذہبہ فقط اُز ذات کے بے ہمتہ کو ہے حکمرہ ایک وہی باقی بتا دے آزر اس کی جو بادشاہ تو اس کی معنی کیا ہے اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسریم خب جہاں حکم نہیں یہ امر ہم ہے اللہ نے تمہیں اوپر چھوڑ دیا ہے امر ہم شورا بین ہم آپ میں مجھل کر کے معاملہ تے کر لیں یہ اسلام کا نظام یہ دیباقریسی نہیں ہے یہ تھیاقریسی نہیں ہے دیباقریسی کی بریاد ہے پر سورنٹی یہ اللہ کی ہے یہ اپنا نظام ہے نظام خلافت آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اثر کیا ہے اصل الوصول ملکیت تام صرف اللہ کی ہے جیسے حاکمیت مطلق اللہ کی ہے انسانوں کے خلافت ملکیت تام ہر شیخ قائدات میں جو ہے اللہ مالک ہے آسمان اور زمین کی ملکیت اس کی ہے انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت ہے جو علامہ اقبال کہتے کہ زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے لیکن اسے ملکیت لگ زمین بندہ بندے کے لیے استعمال کی چیز ملک خدا اور یہ خدا کی ملکیت ہے یہ تو پچھلی سنی میں اقبال نے کہایا سات سو آٹھ سو سال پہلے شیخ سادی کہ چکے ہیں یہ یہ امانت جو ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس ہم اپنے جسم کے مالک نہیں یہ جسم بھی ہمارے پاس عبانت ہے یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے اسی اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کروگی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کروگی یہ تمہارے پاؤں یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کروگے ان سے غلط روح پر نہیں جاؤگے غلط نظم ہے منزل کی طرف نہیں جاؤگے تو یہ ہے دلحقیقت نالک ہر شیخ خداش امانت صدر روزہ نزباس اور تیسری بات جو ہے اسلام باشی نظام میں ہر شخص کی دنیا ضروریات کی کفالت زکاة کے ذریعے سے یہ جو سوشل انشرنس کا پرگرام آج دنیا میں ہے چینٹی جس میں ہائیس نیول پر سکینڈنیجل کنٹریز ہے یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا سب سے پہلے عمر نے کہا رضی اللہ تعالی کہ اگر کوئی دجلہ اور فراد کے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے تو بے سوی نظام آئلی نظام یا سماجی نظام اس کا پہلا اصول کیا ہے تمام انسان پیدائش کی طور پر برابر کوئی ہونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی بڑیا نہیں کوئی گھٹیا نہیں نوٹ کر دی دی بری بات کو پیدائش کی طور پر گورا کالا ایک مشرقی مغربی ایک قریش اور حمش ایک سب ایک مرد اور عورت ایک کوئی فرق نہیں مرد افضل ایک اعتبار سے انتظامی اعتبار سے بات اور ہوگی وہ بات نہ بتاؤں گا میں لیکن پیدائش طور آل ہیومن بینگز بائی برٹ آر ایپسولیوٹ ایک ایک اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے وہ ایک وائیڈ کریکٹر سے پڑے گا آپ نے علم زیادہ حاصلی کیا ہے آپ افضل ہوگئے آپ نے نیکی کے کام زیادہ کیا ہے آپ افضل ہوگئے آپ متقی زیادہ ہیں اِنَّا اَتْرَوَكُم اِنَّا اَتْخَادُم تو آپ متقی اوپر ہوگئے ایک پیدائش طور پر کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر اور یہ جو میں نے آپ سے کہا جب نظام خاندان بنتا ہے اس میں ظاہر بات ہے عورت اور مرد ویسے برابر ہیں human honor human respect اس سب برابر ہیں human beings ہیں ایک ہی باپ کے مطفیق ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور ایک ہی ماں کے رہن پر مرش بیٹی بھی فرق ایسے ہو جائے گا کوئی فرق نہیں ہاں when they enter into a marriage contract now they are not equal شادی ہوگئی آپ کو انہارہ بنانا ہے ایک انہارے کے دو سر برابر کا استعار رکھنے والے نہیں ہو سکتے سوچ یہ آپ کے کالیج کے دو پرنسپل ہو سکتے کسی منیجن کمیٹی کے دو چیئر مین ہو سکتے دو منیجن ڈیریکٹر ہو سکتے انتظامی اعتبار سے فرق ہو جائے گا لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے بس یہ نہیں ہے کہ عورت کم تر ہے اور مرد جو ہے وہ برطر ہے عورت افضل مفضول ہے مرد جو ہے افضل نہیں پھر یہ کہ سواجی معاملے میں اللہ تعالی کا نظام جو ہے جو 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 اقبال نے کی ہے حافظ معبوس زن مرد آزم مرد پورا نظام کیا ہے یہ اسلام نے دیا جو ہمارے ہر ختم ہو رہا ہے یہ ہر سطر اور پردے کے حکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ یہ جو گھر کی چار دیواری ہے اب یہ ختم ہو رہا ہے اب تو گھر وہ بنتے جن میں چار دیواری ہی نہیں وہ تو دل حقیقت سامنے سے بھی کھلا پیچے سے بھی کھلا ہے پہلے وہ گھر بنتے تھے چاروں طرف تعمیر درمیان میں سہن اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے وقال سے وہاں سہن کرنے کہ کوئی جو نگا پڑ جائے نہیں تو یہ نوٹ اقبال انقلاب کا بہن برا دعی میں اس کا صرف آپ کو دو ہے ایک بڑی نظم کا ایک سن سنا رہا ہوں خاجہ از خون رج مزدور ساد لال ناب از جفاع دے خدا یا کشت دے قان خراب انقلاب 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 خاجہ یعنی سرمایہ دار خاجہ خون رج مزدور وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دورنے والے سرخ خون سے خاجہ خون رج مزدور ساد لال ناب یہ نشان کو شراب پی رہا وہ کہاں سے آئی ہے یہ مزدوروں کی رگوں کا دور کا خون ہے جسے خراب کشید کی گئی از جفاع دے خدا آیاں کشت دیکانہ خراب جاگیر داروں زمیر داروں ان کے جلم کی وجہ سے دیکان کی گھتی خراب ہے گھتا جاگیر دیکان کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی دیکان کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی دیکان کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا دیکان کا خون اور پسینہ اس پر ایش کون کر رہا ہے زمیدار جاگیر دار وڈیرے یہ ظلم یہ ظلم ستم یہ جو ایکسپوائٹیشن ہے خاج آز جس سن لیجئے کس پدر یہ انقلابی کلام ہے خاج آز خونے رگے مزدور سادلال ناب آز جفائے دیکھ خدا کشتے دیکانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب اس کے بعد اللہ میں اقبال نے انقلاب کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دو اشعار کے اندر اور یہ دو سمجھئے ایک مصرے کے اندر مت کی زندگی ہے دوسرے مصرے میں بدنی زندگی اور عجیب ہیں یہ اشعار غور سے سنیں فارسی کے ہیں ویسے یہاں میری کتاب جو ہے اللہ اقبال اور ہم باہر موجود ہے مل سکتی ہے آپ یہ یہ تو میں نے چل اشعار سنائے اور فارسی کے ترجمے بھی ہم نے دیئے اور معلوم ہے کہ فارسی ہم لوگ نہیں جانتے وہ موجود ہے اللہ مہ اقبال اور ہم نامی کتاب موجود ہے آپ لے سکتے اقبال کہتے ہیں کہ میں حرار ہوتا ہوں کہاں تھا کس مقاب پر تھا اقبال نے جا ہے تمہیں پسند آیا گفتند جہان ماں آیا بیتو بیس آزد گفتم کی نمی سازد میں لگا نہیں مجھے پسند نہیں یہاں تو ظلم ہے یہاں تو خواجہ جو ہے مزدور سے شراب پریش کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ پیتا ہے کلپ کے اندر یہاں تو زمی داروں یورپ نے کلونی دن کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایش یار افریقہ کے خون چوس آئے مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی فرمایا گفتن کے نمی سادت گفتن کے برہم زن اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو اس توڑ دو ختم کر دو کیسے یہ اگلا شیر پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو دم 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 کام کرتے رو کیا کام کرو تبلیغ دعوت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اٹارو لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راست کرو ان کا تسکیہ نفس کرو ان کو منظم کرو ان میں سبر کی عادت ڈالو ان کے اندر تن من قربان کر دینے روش پیدا کرو یہ سب درویشی ہے آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا آئے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی دعوت ہے تمریغ ہے قرآن کی تعلیم ہے تربیت ہے تسکیہ ہے سبر ہے کوئی کہہ رہا پاگل ہیں یہ تو آپ نے کوئی کا جواب نہیں دیا برداشت کرو یہاں یہ بجمت کے بشیو بن پڑے گا یہاں اس مرحلے پر حضرت مسیح کے قول پرابل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی دھپر بارے باہر بھی پیش کر دو مکی دور یہ ہے کہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑھا بھی جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا لا ریٹیلییشن لا ریٹیلییشن ایون سیلف ڈیفنس یہ بارہ برس ہے یہ جماعت بنانا ایک حضباللہ بنانا ایک جمعیت فرام کرنا سر فروشوں کی جو سروں سے کفن بان چکے ہو جو اپنے آپ کو تابع کر چکے ہو ایک نظم کے اللہ کے نظم کے بھی تابع جماعت کے نظم کے بھی تابع باہر شاہے درویش در ساز دم آدم زن جو پختش بھی خدرہ برسلطنت جم زن جب تیار ہو جاؤ طاقت کافی ہو جائے there's numbers تربیت بھی ان کی اچھی ہو گئی ہے منظم بھی ہے سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے جان دینے کو کامیابی سوجھتے ہیں شہادت مکم مقصود مومن نمال غنیبت تک اس فر کو شائی تو اب سلطنت جم سے ٹکرا دو ہفتے آپ یہ انقلاب کا پروسس ایک میں مکی زندگی ہے اور ایک میں بدلی زندگی ہے اب آئیے آخری بات اقبال اور قرآن میری جو خصوصی نسبت اقبال کے ساتھ ہے وہ قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا علماء تو بے شبان ہیں ہمارے ہاں عربی زبان کے ایک سے ایک بٹھتا جاننے والے گرہیبر کے ایک سے ایک بٹھتا جاننے والے کلام جاہلی ایک سے بٹھتا جاننے والے اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں عظمت قرآن کا جو ان کے شاہ اقبال پر ہوا ہے میں عمر کی اٹھتر برس میں کہہ رہا ہوں اپنے برکہ برکہ چور کہہ رہا ہوں وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا جس قدر انکشاف ہے عظمت قرآن کا انکشاف یہ ہو سکتا ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقیح شہر لغت آئے عربی کا کا قارون ہے لغت جہل کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو انکشاف عظمت قرآن کا اب میں چل شعر آپ سناؤں گا آن کتاب زند قرآن حقیب حکمت اول آئے زال قدیم یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ اب کبھی ختم ہوگی اور قدیم ہے ہمیشہ سے نسخہ اصرار تکویل حیات بے ثبات از قوت اشغیرت ثبات کمزوروں کے قوت دینے والی یہ کتاب ہے حرف اورا ریب نہیں تبدیل نہیں اس کے حرف میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی اس کے بطل کے محافظ اللہ ہے حرف اورا ریب کوئی شرق نہیں ذالک کتاب لار مفی حرف اورا ریب نہیں تبدیل نہیں آیش شرمند تعبیل نہیں نو انسان پیام آخرین حامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چوب جا جر رفت جا دیگر شمد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے ذہن میں اس کے قلب اتر گیا کیوں مجادر رفت جا دیگر شمد اندر انقلاب آ جائے گا باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی خود بخود ہوگا اندر سے ٹھوٹے گی تبدیلی اندر سے انقلاب آئے گا شخص انقلاب کیوں مجادر رفت جا دیگر شمد جا تو دیگر شمد جہاں دیگر شمد جب میرے اندر تبدیلی آ گئی تو میرے لئے دنیا بدل جائے گی میری مقصود بدل جائیں گے میری دلچسپیہ بدل جائیں گی میری عرضو تبدیل ہو جائیں گی فارش گوئم آنچے درد مزمرست صافی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے فارش گوئم آنچے دلد مزمرست یہ کتاب نہیں یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کیا ہے کچھ اور جیسے اللہ کی ذات ہے الظاہر بھی الباطن بھی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی بھی بات بھی کرتی ہے تو یہ تو اصل میں ذات باری تعالی کا پر تو ہے تو علم مجید اس کا کلام ہے مثل حق انہا ہم پیدا ستو زندہ پائندہ گوئی آستو اچھا اب سنیے زوال امت کا سمت کیا ہے علامہ اقبال ہوتا رہے ہیں مسلمان زوال کیوں آیا فرماتے ہیں خار المہجوری قرآن شنی بلکہ اردو کا شیئر پہلے سن لیں اس کے بارے میں میرے واقعہ بھی یہ بچپن کا بتاؤں گا آپ کو وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ ہماری زبو ہالی کیا ہے قرآن صدوری کا سبب وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسی کو فارسی میں کہا ہے خار از مہجوری قرآن شدی شک و سنج جن سے دوران شدی اے تشم نمبر زمین افتن دئی تربغل داری کتاب زند دئی اب اس کا علاج کیا ہے علاج دی یہی ہے قرآن کی طرف دوبارہ جاؤ از یک آئی بھی مسلمان زندہ پیتر مل قرآن زندہ ما ہما خا اس کو بضبوطی سے تھامو دعوتی البوسی بات جو میں آپ سے آخر اس سلسلے برز کروں گا علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کیوں کچھ نہیں علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے 1894 سے 1904 تک یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے یہ جو ہجر و وسال کے معاملے اور عشق کے معاملے اور یہ گن و بلبل کی داستان وہ داستان علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری وہی ہے سن پانچ میں گئے ہیں انگلستان اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرہ ان کا سنا رہا ہوں جو صد خیصد ان پر راست آتا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے مغرب میں جا کر انہیں جس تحزیب کو دیکھا ہے جس تمدن کو دیکھا ہے اس کا رضی عمل پیدا ہوا ہے انہیں اسلام یاد آیا ہے ان کی اطلاعی تعلیم اور تربیت میں جو اسلام تھا آخر دن تک وہ قرآن ہی ترجمانی ہے وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے اور انہیں کہ دعویٰ میں آپ کو صدا رہا ہوں آؤ ان کی حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ یہ اگر دلم آئی میں جو ہر است اے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ اگر میرے دل مغیر قرآن مزمرست اور اگر خدا نے خاصتہ میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور کی دا گئی ہے پردہ ناموس فکر چاک کن میرے فکر کے ناموس اور اس کی عزت اس کا پردہ پھار کے پھیک دیجے ای خیاب اراز خار ان پھاک کن اس شعرہ کو گویا کہ پھر میں کانتے کے بانی دھوں مجھے اٹھا کر پھیک دیجے اور اس کے بعد آخری بات کیا ہے روز محشر خار و رسوہ کن مرا قیامت کے دن مجھے زلیل و خار کر دیجے گا بے نصیب از بوسر احفا کن مرا اور مجھے اپنے قدم بوسر سے محروم لیکن میں اسے ایک مفصل سمجھتا ہوں بہت بہت مفصل تفسیر کوئی نہیں ہے لیکن اس کا کلام جو ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے اب آخری بات قرآن اللہ میں اقبال سے میرا تعلق کیا ہے پہلا تعلق کیا ہے میں پانچ بھی جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی وہ میں تو حسار بتا حسار یہاں سے کوئی دو سو نائسو میل دور ہے اب وہ ہریانہ میں ہے پہلے مشتقی پنجاب میں تھا بہنے بھائی آئے تھے لاہور یا اسلامی کورنج کے در داخل تھے وہ در سمر میکیشن پڑھ آئے کہ میرے لئے بانگ در لے آئے پانچ وی جماعت ہو اب پانچ وی دبان کا بچہ کیا پڑھے گا وہ پڑھتا تھا اور کچھ ترنم سے پڑھتا رہتا تھا کچھ سمر میں آتا تھا کچھ نہیں آتا تھا کچھ نو پوچھتا تھا ہمارے قریب میں آگئے تھے جو بادری دبان صاحب دبان تھے ان سے جا کر ایکسائز انسپیکٹر تھے ان سے پوچھتا تھا لیکن یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذہن کی سب سے رچلی سطح پر چپک گیا کہ وہ زمانے میں معذر سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن قرآن کے ساتھ یہ تعلق میرا اس شیر سے شروع ہوا اس کے بعد یہ میرا تعلق اور بہت سے تعلقات کے ساتھ اس کے رشتے جڑے ہیں معنی معدودی معنی اصلاحی ابل کلام ازاد معنی فراہی اور یہ داکٹر رفی الدین مرہوم و مغفور اور شیخین میرے شیخ الہن اور شیخ الاسلام لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن کی سب سے سطح پر بھی اقبال ہے اور سب سے اوپر کی سطح پر بھی اقبال ہے لیکن میں نے اپنے لئے ایک خطاب پسند کیا کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں معنوی فرطان دھون کا ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر ایک مقالمہ ہو رہا تھا تو اوریہ مقبول جان صاحب ان کے ایک طرح تو سلمی بیٹے ہیں لیکن دوسری طرح اصل میں علام اقبال کے وارث جو ہیں کلام کے ہوئی ہے مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی موجودگی میں یہ بات کہتے میں نے اپنے لئے جو القاب چنیا ہے وہ کیا ہے اس کی وضاعت کر دوں اقبال کے بڑی عظیم نظر میں میں نہیں چاہتا کہ اس کے اور اشارات پہ سن آخری شیئر کیا ہے یہ میرے ہاتھ سے ساز لے لو کہ ہاتھ کا کار تو ہو چکا نغم خون گشت اب جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے میرا نغمہ اس ان رنگوں کے اندر ان تاروں میں گشت کرے گا اور ان میں سے نکلتا رہے گا تو میں نے کہ میں بھی علامہ اقبال کے رنگ ہائے ساز میں سے ایک رنگ ہو بس اس سے زیادہ میرا مقام نہیں البتہ دو کام میں نے وہ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ نسبت میں سمجھتا ہوں اقبال کے ساتھ میری بہت قوی ہے علامہ اقبال کا ایک خواب تھا جس کے تحت ایک دارہ وجود میں آیا تھا دار الاسلام حضرت علامہ کے ایک مرید تھے بڑے زمیدار تھے چودر بیاد علی خان ظلہ گرداش پر کے وہ مہر میں تھے اکسین وغیرہ نتیار ہوئے تو پیسہ کافی تھا ان کے پاس زمیدار بھی بڑے سے علامہ کے پاس حاضر ہوئے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے زمید بھی ہے میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں بتائیے کیا کروں سروا ایک ادھارہ بناؤ ذہات میں اور وہاں پر یونیورسٹی سے یونیورسٹی ہو چکے انہیں قرآن پڑھاؤ اور انگریزی میں پڑھاؤ اور ان کو مطمئن کرو قرآن پر یہ کام کر دے انہوں نے کیا کیا ایک وقف بنائے اب بھی وقف موجود ہے جہور آباد جہور آباد جہور موجود ہے اب بھی موجود ہے وقف بنا دیا عمارت بن گئی ایک خط لکھا مصطفی مراوی جو علی ازر کے ریکٹر تھے اقمال پر ہا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے وہ سکیم دھری رہ گئی اگرچہ ایک مفید کام ہوا وہاں وہاں بعد میں مولانا مودودی حیدرباد دکل سے ہجرت کر کے علامہ اقمال کے کہنے پر آئے ہیں تو ان کا مرکز وہاں رہا ہے وہ جماعت اسلامی وہی بنی ہے لیکن وہ جو ادارہ تھا کہ عربی اور قرآن پر آ جائے اور قرآن پر مطمئن کیا جائے وہ کام نہیں ہو سکا الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے ہاتھوں اللہ نے جو خدا میں قرآن قائم کرائی اس کے تحت قرآن اکیڈمی قائم کرائی اور اب تو کئی جگہ پر ہے لاؤر میں ہے ملتان میں ہے کراچی میں ہے جنگ میں اور ہم نے یہاں پر ایک سالہ کیوز رنگ کیا ہے یہ سن 83 85 میں چل رہا ہے اس میں گریجویٹس بھی آتے ہیں کچھ اگر ذہن کھل چکا ہوتا نہیں لیتے ہیں امی آتے ہیں بی بی ایس آتے ہیں انجیلیر آتے ہیں پی ایش ڈیز آتے ہیں آکر قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مطمئی ہوگا جاتے ہیں تو اقبال کا وہ خواب وہ خواب اللہ نے میرے ذریعے سے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر اور بہت اس لیے اس کو آپ بتا رہا ہوں آپ کے کس قدر قریب ہیں واکنگ ڈسٹنز پر ہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے یہاں ہمارے تمام جو ہیں میری کتابیں موجود ہیں وہاں سے آپ مستحاب لے سکتے ہیں اس کی لائمیڈیس سے استفادہ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ یہ ہیں کہ اگر میرے کیسرز مگرہ لینے چاہے لے سکتے ہیں اگر وہاں پہ آپ ذرے امانت رکھوا دیں کیسر واپس کریں ویڈیو کیسرز اوریو کیسرز اور باپس دیجئے پیسے لے جائے اس سے استفادہ کیجئے میں نے اس لیے چاہا ہے کہ میں اس ادارے سے آپ کو متعارف کرا دوں یہ ادارہ وہ ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا ادارہ اداروں الاسلام کے ذریعے سے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمیز کی شکل میں پاکستان میں متعارف مقابات پر ہے اور دوسری بات دیکھیں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو کے لیے قائد آزم کو تجویز کیا قائد آزم کو لیڈر بنایا ان کے ساتھ عام کارکن کی حصے سے کام کیا یہ ان کا جوہرول اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں ایک خواہش بار بار آتی رہی اور وہ یہ کہ ایک قومی تحییر کے نتیجے میں تو قومی ریاست بنے گی مسلمی قومی جماعت تھی اب قوم میں زانی بھی تھے شرابی بھی تھے مدباش بھی تھے اچھے بھی تھے نیک بھی تھے تاجل گزار بھی تھے نماز روزے کے پابد بھی تھے سب بھی تھے آپ کو معلوم ہے رینڈ لائٹ ایریا کے چودری بھی اس میں سے اور وہاں پہ بہت سے لوگ جو اس قسم کے مسلمی قومی کے صدر بھی ہون جاتے تھے ایسی جماعت سے تو اسلام نہیں آسکتا اسلام تو آتا ہے تو بعد اسرائے درویشی والا اسلام جب تک انہوں نے اسلام بھی آئے گا یہ تصور تھا جس کے تحت انیس سو بتیس میں تیس میں تو خنبہ علاوات تھا انیس سو بتیس میں ڈاکٹر زفر الحسن ہوتے تھے جاریگر یونیورسی کے ہیڈ آزی ڈیپارڈنٹ فیلوسفی انہوں نے خط لکھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا فسو تو ہمارے اکر ٹھونک دیا ہے اسلام کے حیاتہ جزبہ اس کے لیے جماعت کونسی ہوگی ہے یہ تصور اس سے پک رہا تھا اس کے بعد خطوں کتابت ہوئی ہے دو آدمی بھیجے ہیں انہوں نے لاہور ڈاکٹر برہا محمد فاروقی وہ تو لاہور ہی کے تھے یہی پر فوت ہوئے دفن میں اور ڈاکٹر احمد محمد جو کراچی یونیورسی کے فلسفے کے حیاتہ جماعت میں ڈیٹائر ہوئے بہرحال اس کے نتیجے میں ایک جماعت بنانے کا فیصلہ ہوا نوٹ کیجئے ایک جماعت مسلم لیگ تھی اپنی جگہ پر وہ ٹھیک تھی قومی جماعت میں ہوتی تو پاکستان نہ بنتا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ پہلے نماز پڑھو پھر آؤ ہمارے دکھوں بننا تو پاکست قومی طریق نہیں چل سکتی تھی وہ تو اسی کے لیے وہی طریقہ تھا لیکن یہ اسلام تو سنیہ آ سکتا یہ بھی صحیح ہے لہٰذا ایک جماعت بنائی گے جس کے اصول کیا تھے نوٹ کر دیجئے اس میں صرف پریکٹسنگ مسلم شامل ہوگے نماز روزے کے پابند ہر حلال اور حرام کی حدود کے پابند نمبر ایک نمبر دو کوئی قابیانی شامل نہیں کیا جائے گا نمبر تین یہاں ہم کبھی الیکشن محشہ نہیں لے گے الیکشن کے دریئے سے نظام نہیں بدل سکتا وہ تو انقلاب کے دریئے بدلتا الیکشن کے دریئے سے ہاتھ بدل سکتے ہیں چہرے بدل سکتے ہیں جماعتیں بدل سکتی ہیں نظام نہیں بدلتا اور نمبر چار اس جماعت کا نظام جنبھوری نہیں ہوگا بیعت کی بنیاد پر ہوگا یہ اصول تھے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تھا جمعیت شبان المسلمین اس کے قیام کا لیکن علامہ اس کے بعد بیمار تھے تیار ہو گئے تھے لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے بیعت کرتے ہیں تیار ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے کس وجہ سے وہ چیز میل بندے نہیں چڑھ سکی اس کی تحقیق میں نے کوشش کی ہے تو رائے بھی ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا اس میں لیکن یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی البتہ میں نے جو تنظیم قائم کی وہ اسی بنیاد پر ہے دین پر کارمند لوگ وہ شامل ہوگی تنظیم اسلامی کے اندر نمبر دو یہاں پر کوئی بھی بدکار آدمی اس کو دین نہیں لیا جائے گا یہاں کا نظام دن موری نہیں بیعت کی بنیاد پر ہوگا ہم الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لیں گے وہ اس میں حرام دے گیا جب ڈاکٹر مران ارد فاروقین کے کتاب شائع ہوئی اس میں یہ ساری باتیں مجھے ملی بحرات ہے گیا وہ تنظیم جو میں بنا چکا ہوں انیس سو پیچھتر میں وہ کہیں جا کر مجھے انیس سو دنو میں وہ کتاب ملی معلوم ہوگا کہ یہ ذہن تو اقبال کا تھا گویا کہ یہ چیز بھی ایک باطنی نظمت کی حسیت سے مجھے اقبال سے حاصل ہوئی ہے بہرحال اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ تنظیم اسلامی کے نام سے کہ اقلاعی جماعت بننے کی کوئش کر رہے ہیں اور یہ ابھی اس مکی دور میں ہے ابھی تیاری کے دور میں ہے ابھی تعداد بھی ہماری کم از زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میری زندگی انہی دو کاموں میں یہ اس کا حاصل ہے یہ اس کے سمر ہے یہ درست کے پھل ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اگر میری آج کی گفتموں سے کوئی جزمہ امرا ہو اقبال کی نیگیشی اقبال کا چھوڑا ہوا کام اقبال کے خواب پاکستان کا خواب امت مسلمہ کی نشہ کے سانگے کے خواب ان چیزوں کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں انہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک عمرتو وانا اول المسلمین و آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین آقمند اقبال نان şey اقبال نانئے اقبال موسیقی